بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم کلیم خان آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈیسس کرنے والے ہیں ریویو ایکسسائز سکس چپٹر نمبر سکس میں اس کے کوئسٹن نمبر ٹو کو ڈیسس کرنا ہے اور ریویو ایکسسائز پورے چپٹر کا ریویو ہوتا ہے اور پورے چپٹر کا ریویو سے مراد جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہمارے آگے کوئسٹن ہم انہیں دوبارہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کسی بچے کو وہ سوال نہیں آرہے یا کوئی مسئلہ ہے یا اس طرح کے سوال آگے جو ہے اس ایکسسائز کے اندر پورے چپٹر کو ریویو کیا جاتا ہے تو اس میں آج ہم کوئسٹن نمبر ٹو لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے اور کوئسٹن نمبر ٹو میں وہی پرانا میتھڈ اس نے پوچھا کونزا فائنڈ ایچ سی ایف بائی فیکٹرائزیشن یعنی کہ ہم نے ایسی ایف فائنڈ کرنا ہے بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ سے ہمیں یہ دو ایکسپیشن دی گئی ہیں اور ان دو ایکسپیشن کو فیکٹرائز کرنا ہے اور فیکٹرائز کرنے کے بعد ہم نے کامن فیکٹر لینے اور کامن فیکٹر کے بعد ان میں سے ہم نے ایسی ایف فائنڈ کرنا ہے تو آئیے ہم پہلے ایکسپیشن کو ایکس ایٹ ایکس فور مائنس ون ٹوئنٹی ایٹ کے فیکٹر بناتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فیکٹرائزیشن کے اندر سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کامن نکالنا اور کامن نکالنا کیا ہوتا ہے یہ نمبر جو تمام ٹرمز کو ایکولی ڈیوائیڈ کر دے تو وہ کیا کہلاتا ہے کامن ٹرم کہلاتی ہے تو یہاں پر دو ٹرمز کے اندر ایٹ کامن ہے ایٹ ایک ایسا نمبر ہے جو ایٹ ایکس فور کو بھی ایٹ یعنی کہ یہاں سے ایٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے اور ون ٹوینٹی ایٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے تو ایٹ وندہ ایٹ یہاں وند بچا اور ایکس فور مائنس ایٹ وندہ ایٹ ایٹ باقی بچا فور ایٹ سکسدہ فورٹی ایٹ تو اسی طرح یہاں پر بچتا ہے ہمارے پاس سکسٹین ایکس فور مائنس سکسٹین تو Deus Ents ہمارے پاس ایٹ کے فیکٹر بنائے ہم ٹو ملٹی پلائٹ بے ٹو ملٹی پلائٹ بے ٹو یہاں پر میں نے لکھا اسے الگ الگ کیا اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس فارمولا لگتا ہے اور فارمولا کون سا ہے فرسٹ ہم سکیر مائنس سیکنڈ ہم سکیر ایک دفعہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں ہم بارہ مرتبہ پانچ میں شپٹر کے اندر اور بھی اور سکس شپٹر کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں مزید یہاں پر میں نے بنانے کی کوشش کی کہ فرسٹ ہم سکیر یعنی کہ ایکس کی ٹو کا سکیر جو کہ ایکس فور بنے گا اور فور کا سکیر جو کہ سکسین بنے گا یعنی کہ ہمارا فارمولا فرسٹ ہم سکیر مائنس سیکنڈ ہم سکیر ایک دفعہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں اندر والی ٹرم اب باقی تو ویسے کا ویسے آ جائے گا اس کو ہم پھر فیکٹرائز کرتے ہیں وہی فارمولا لگاتے ہیں جو ہمیں پہلے یہاں پر دیا گیا ہے فرسٹ ہم سکیر مائنس سیکنڈ ہم سکیر تو ایک دفعہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں پلس والے کا فارمولا نہیں ہے یہ ہم نے فیکٹرائز کر دیا اس کو تو اسی طرح ہمارے پاس اب دوسری ٹرم کونسی ہے ٹویلو ایکس کیوپ مائنس نائیٹی سکس اس کو ہم فیکٹر بنائیں گے تو اس کی فیکٹرائزیشن میں ٹویلو کومن آتا ہے ٹویلو میں کیسا نمبر ہے جو ٹویلو کو بھی ڈیوائٹ کرتا ہے نائی سکس کو بھی ڈیوائٹ کرتا ہے ٹویلو منہ ٹویلو اور ایٹ ٹویلون منہ نائیٹی سکس یہاں پر کیا آتا ہے ایٹ بچなんか x meio مائنس ایٹ آ گیا یہاں پر اب کیوپ کا فارمولا لگائیں گے کیسے لگائیں گے فرسٹ ہم کیوپ ماینس سیکنڈ ہم یعنی ٹو کا کیوپ کیا ہوتا ہے ایٹ ہوتا ہے تو فرسٹ ہم کیوپ minus second term cube is equal to first term minus second term into first کا secure plus first into second plus second کا secure یہ ہم نے factorize کر دیا اور یہ دو terms کے factorize کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ان دونوں terms کے اندر دونوں expression کی factorization میں دیکھتے ہیں کہ کون سے factor common ہے اسے ہم cf کا نام دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر لکھا common factors اور common factors میں یہاں پر کیا ہے یہاں دیکھیں two 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 اور یہاں two ہے یہاں three ہے common نہیں ہے اس کے بعد یہ والی x minus two اور x minus two یہ ہمارے پاس common آتا ہے باقی common نہیں ہے تو ہم نے لکھ دیا یہاں پر two multiply by two into x minus two یہ ہمارے common factor ہیں اس question کے اندر اور common factor کو جب multiply کیا جاتا تھا وہ ہمارا کیا بنتا ہے h c f highest common factor تو یہ ہمارے پاس آگیا four into x minus two similarly اسی طرح آگے question ہے question number six جو question number two کا جو ہمارے پاس question number six کے اندر simplify کیا ہے اور اس کا second part اور اس کا جو first part ہے وہ ہمارے home work میں آپ home work میں کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں question number six کا second part expression دی گئی ہے اور اسے کیا کہا simplify کریں simplify کیا ہے اس کے اوپر فارمولے لگائیں cancelation کریں multiply کریں add کریں subtract کریں lcm لیں اس طرح سے کرنے کے بعد ایک چھوٹ ہیزی term یہاں پر باقی بچا دیں تو اسے کہتے ہیں simplify کرنا اور یہاں پر ہم simplify کے لیے ہمارے پاس کیا ہے یہاں devian کا sign ہے devian کا sign ہو تو ہم اسے multiplication کے sign بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں جو next ہمارے پاس expression ہے یا پوری fraction ہے وہ الٹ ہو جاتی ہے اب a plus b اس کے ارمائنس b ویسے لکھا اور اسی طرح یہ devian sign کو میں نے change کر دیا multiplication میں تو یہ والی term اوپر آ گئی اور یہ والی term نیچے آ گئی یعنی یہ جو denominator تھا وہ numerator بن گیا اور جو numerator تھا وہ denominator بن گیا تو اسی طرح اس کے ارمائنس 2 a b اوپر آ گیا اور plus b square اور a square minus a b کیا آ گیا نیچے آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس fraction میں اور اس fraction میں ان دونوں fraction کے اندر جو فارمولہ لگتا ہے یعنی یہ factorize کرنے کے لیے فارمولہ لگتا ہے اس کے factor بنانے کے لیے وہ ہم لگائیں گے اگر common نکلتا ہے common نکالیں گے factor بنتے ہیں factor بنائیں گے تو اسی طرح یہ والی a plus b اس کے تو factor بنتے ہی نہیں ہیں پھر کیا کریں گے نیچے آ جائیں گے نیچے a square minus b square اور وہ فارمولہ ہے آپ کو پتا ہے ایک دفعہ first term square minus second term square ایک دفعہ minus میں اور ایک دفعہ plus میں یہاں پر a minus two a b plus b square یہ whole square form بن جاتی ہے a minus b کی یہ فارمولہ ہے اور یہاں پر اس صورت میں ان دونوں terms کے اندر ایک common ہے تو باقی یہاں پر a بچے گا اور یہاں پر b بچے گا اب اسی چیز کو first term square minus second term square ایک دفعہ minus میں ایک دفعہ plus میں لکھیں اور اس کو ہم دو دفعہ لکھیں گے کیوں اس کی whole power ہے whole power two ہے یعنی کہ one time and one time یہ والا ویسے کیا ویسے اب دیکھیں cancellation ہوتی ہے a minus b a minus b سے cancel یہ a minus b اس a minus b سے cancel یہ a plus b اس a plus b سے cancel تو یہاں پر اوپر one بچا اور نیچے بھی one بچا اوپر بھی one بچا اور نیچے a بچ گیا کیا بچ گیا a بچ گیا one کو one سے multiply کرے one آ گیا اور a کو one سے multiply کرے one over a یہ ہم نے اس بڑے ہی سارے fractions اور ڈیوائین کے سائن کو simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا answer آ گیا اسے ہم کہتے ہیں simplification اب آتے ہیں ہم question number seven کی ضرور اور اس question کے امبر اس نے کہا ہے کہ find secure root by factorization آپ کو پتہ ہے کہ six point three exercise کے question number one کے اندر seven اور eight part ہیں اسی طرح ہے similarly تو ہم نے اسی طرح کا ایک question یہ والا بھی یہاں پر choose کیا ہے اور یہ ہمارے short slivers کا حصہ ہے جو آج کی lecture کا بھی حصہ ہے تو اس میں کیا ہے x square plus one over x square plus ten into x plus one over x plus twenty seven ہم نے اسے نام دے دیا اے کا ایسا کیوں کیا دیکھیں x کی صورت میں fraction کی اندر terms ہیں کوارڈیٹک تو ہے نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ factorization method سے square root نکالنے کے لیے اس پہلے term کا whole square بنانا ہوتا ہے اس expression کو ہم نے whole square میں convert کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ fraction میں ہے تو اسے whole square convert کرنے کے لیے پہلے اسے فارمولے کی شکل لانا پڑے گا اور فارمولے کی شکل بنانے کے لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے لیٹ کرنا ہے اور لیٹ کیا کیا ہم نے x plus one over x کو ہم نے لیٹ کر لیا سر ہم نے اس کو کیوں لیٹ کیا ہم نے اس کو کیوں نہیں لیٹ کیا اس کو لیٹ کریں گے سکیر بنائیں گے تو تب ہمارے پاس یہ بھی آ جائے گا اور وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوگا تو ہم یہاں پر چھوٹی term کو لیٹ کرتے ہیں یہ ہم نے t کے برابر لیٹ کیا book کے اندر y کے برابر x کے ہیں m کے برابر a کے برابر جانا وہ لیٹ کیا ہے اس نے لیکن ہم یہاں پر t کے برابر کر دیں آپ کی مرضی book کے مطابق کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ t کے equal ہم نے لیٹ کیا equation 1 کا نام دیا ہم نے اس کا scare لیا scare کیوں لیا یہ چیز بنانے کے لیے scare لیا اور scare کو کھولا first term square plus second term square plus 2 into first term into second term وہ کر جائیں گے اور یہ t square میں نے اس کو second equation کا نام دے دیا اگر کہیں put ہوگی تو کر لیں گے نہیں ہوگی تو ویسے رہنے دیں گے پھر یہ 2 ادھر لے گئے کیوں 2 ادھر لے گئے کیونکہ ہمیں اس کی value چاہیے اور جو کہ t square minus 2 ہے مطلب کہنے کا اس x plus 1 over x کی جگہ پر t put کریں اور x square plus 1 over x square کی جگہ پر t square minus 2 put کریں یعنی کہ original equation expression a کے اندر آپ یہ دونوں equation آپ put کر دیں گے یہاں پر t square minus 2 put کیا plus 10 اس کی جگہ ہم نے t put کیا اور plus 27 ویسے گے ویسے اس expression کا ہم نے کیا کرنا ہے whole square بنانا ہے ہم نے اس کو کیا کر دیا conversion کر دی convert کر دیا کس میں t کی شکل میں question x کی شکل میں ہے اور ہم نے اسے t کی شکل میں convert اس لیے کیا substitution method سے تاکہ ہم اس کا easily square root لے سکیں t square minus 2 plus 10 t plus 27 t square یہ 10 t ویسے اور 27 ویسے 2 کو minus کریں 25 اور یہ easily whole square کی form بن سکتی ہے کیسے آپ نے پانچ میں chapter کے اندر بھی کیا تھا first term secure is second term secure plus 2 into یہ والی first term into یہ second term یہ بن گیا t plus 5 کا whole square اچھا جی whole square بننے کے بعد پھر ہم نے t کا square root نہیں لینا ہم نے اسے پہلے x میں convert کرنا ہے پھر ہم نے square root لینا ہے اب یہاں پر t کی value equation 1 کے مطابق یہاں پھٹ کریں کیا آتا ہے x plus 1 over x plus 5 whole square تو جب ہم نے whole square بنا لیا factorize کر کے تو پھر ہم square root لیں گے اور taking square root on both sides both sides سے مراد یہ کہ question کا square root is equal to plus minus یہ جو آپ نے whole square بنایا ہے اس کا square root یہ آپ اس میں کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس plus minus x plus 1 over x plus 5 یہ ہماری original question کا square root نکلا by factorization method سے اب ڈیرز ویڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ lecture سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر کسی قسم کا کوئی problem ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا جو second part ہے question number six کا first part یہ آپ نے home work میں کرنا ہے objective بھی کرنی ہے آپ پریویس چیپٹر کو ریویو کر گئے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس لیکچر میں اگر مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے